السلام علیکم خواتین و حضرات آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں خواتین و حضرات کیا آپ جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد قبر میں جو جانور سب سے پہلے آپ کے مردہ تن کو کھاتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام بجو ہے جو قبرستان میں میتوں کے انتظار میں پڑا رہتا ہے جب بھی کوئی انسان قبرستان میں جاتا ہے تو خودی ہوئی قبروں میں اس کو کئی طرح کے کیڑے مکوڑے نکلتے نظر آتے ہیں اور قبروں میں بنی ہوئی بلوں کو دیکھ کر اس کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ ان میں کیا سامپ رہتے ہیں؟ انسان غور کرے تو آنے والے وقت میں وہ بھی ان جیسی قبروں میں جا پڑا ہوگا اور اس کی قبر میں بھی ایسے کئی سراغ اور بل نظر آئیں گے اس میں کوئی شک نہیں کہ قبرستان میں سامپ اور کیڑے مکوڑے بھی ہوتے ہیں لیکن بجو ایسا جانور ہے جو قبرستان پر راج کرتا ہے یہ مردم خور جانور چوہے اور نیولے سے مشابہ ہوتا ہے جو تازہ تازہ میتوں تک بہت جلد پہنچ جاتا ہے اور ان کا گوشت ہڈیوں تک کھا جاتا ہے میرے دوستو کہا جاتا ہے کہ بجو بڑا سخت جان جانور ہے یہ دودھ دینے والے جانوروں میں شمار ہوتا ہے اور اس کے سخت جان ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ اگر یہ ہاتھی کے پاؤں تلے بھی آ جائے تو کچھلا نہیں جاتا اس کے پنجے اور دانت نوکیلے اور تیز دھار ہوتے ہیں مٹی کو کھودنے اور لکڑی کو منٹوں میں کھکلا کر دینے والا یہ جانور بجو کہلاتا ہے بجو کئی گز تک لمبی سرنگیں بھی کھود لیتا ہے اور ایک قبر سے سرنگ نکال کے دوسری قبروں تک بھی پہنچ جاتا ہے اور ہیرانی کی بات یہ ہے کہ جو ہی کوئی تازہ میت دفن کی جاتی ہے تو ان کی سنسز انہیں مطلع کر دیتی ہیں کہ ان کا شکار پہنچ گیا ہے خواتین و حضرات آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی شیئر کریں گے لیکن اس سے قبل میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر کے ہمارے چینل کا حصہ بن جائیے تاکہ آنے والی وقتاً فوقتاً ویڈیوز جو ہم آپ لوگوں کے لیے اپلوٹ کرتے ہیں وہ آپ تک محصول ہوتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم لوگ قبروں کی زیارت کرنے جاؤ قبروں کی زیارت کرنے کی وجہ سے تمہیں آخرت یاد آئے گی اس سے پہلے بھی ایسے واقعات پیش آتے رہے ہیں کہ ایک جانور مردوں کے پاس پہنچ جاتا تھا کہ جیسے ہی مردے کو دفنایا جاتا تھا وہ تازہ گوشت سون کر اس مردے کی طرف جا کر خورید کر کھا لیتا تھا اور ایسے کئی واقعات ہیں جب قبروں کی بے حرمتی کی گئی اس بات میں کوئی شک نہیں کہ قبرستان میں کئی قسم کے کیڑے مکوڑے پائے جاتے ہیں اور سام بھی پائے جاتے ہیں لیکن ایک جانور بججو ہے جو قبرستان کے اوپر راج کرتا ہے یہ مردہ خور جانور نیولہ اور چوہے سے مشابت کرتا ہے اس جانور کی ایک خصوصیات ہے کہ یہ تازہ ترین مردوں تک پہنچ جاتا ہے یہ قبروں کو کھوٹ کر ان مردوں کی ہڈیاں تک کھا جاتا ہے یہ واقعہ کئی جگہ اور کئی ممالک میں پیش آتا رہا ہے لیکن ابھی جو یہ واقعہ پیش آیا ہے یہ سرگودہ سے رپورٹ کیا گیا ہے ایک ویڈیو موصول ہوئی جس میں یہ دیکھا جا سکتا تھا بہ آسانی کہ یہ بججو نامی جانور قبر کے اندر سے نکلا ہے اس سے پہلے نرالہ خور جیسے شہر میں بھی یہ واقعہ دوہزار پندرہ میں پیش آ چکا ہے جس میں یہ بات سامنے آئی کہ یہ بججو قبروں کو کھوڑ رہا ہے اور اس نے کئی انسانوں کو بھی زخمی کر دیا ہے یہ بہت درندہ نمات جانور ہے اور یہ مردوں کو چیر پھار دیتا ہے یہ جانور قبروں کو کھوریت کر مردوں کو باہر نکال دیتا ہے اور ان کی بحرمتی کے اندر اہم کردار ادا کرتا ہے لیکن ایک انٹرویو میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جب ہم نے اس جانور کو پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے دو آدمیوں کو زخمی کر دیا اور تباہی مچا دی تو ناظرین و سامنے ان تمام معاملات کو دیکھا جائے تو ایسی بہت سی چیزیں منظر عام پر آتی ہیں جن پر ہم عام بات کر سکتے ہیں یعنی قبروں سے جڑے ہوئے اور واقعات بھی روشناس کریں گے ایک ایسا قبیلہ پایا جاتا ہے جو کہ انڈونیشیا چکارتا میں پایا جاتا ہے وہاں پر ایک ایسا قبیلہ ہے جو کہ اپنے دوست احباب اور والدین کو تھوڑے وقت کے لیے قبروں سے نکال کر ان کے ساتھ کچھ ٹائم سپین کرتا ہے ان کے پرانے کپڑے انہیں پنایا جاتے ہیں اور ان کے ساتھ پچرز بھی کلکی جاتی ہیں اور انڈونیشیا میں اور بھی بہت سی چیزیں پائی جاتی ہیں اور اس کے علاوہ ایک شہر ایسا ہے جہاں پر مردوں کا نکال کر ہر سال ستمبر کے مہینے میں گھر لائے جاتا ہے اور اپنے رسم اور رواج کو پورا کیا جاتا ہے یہ مردوں کے ساتھ ٹائم سپین کرتے ہیں اور اپنے رسم اور رواج کے مطابق ان کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں کہا جاتا ہے کہ جب یہ قبروں میں انسان کو ڈالتے ہیں تو یہ اس پہ کیمیکل لگا کے ڈالتے ہیں تاکہ کیمیکلز لگانے کے باعث یہ مردے ٹھیک رہے کچھ وقت تک یہ اپنے مردوں کو دوبارہ غسل بھی دیتے ہیں اور غسل دلا کر ان کو نئے کپڑوں سے نوازتے ہیں یہ ان کے ساتھ بہت سا ٹائم سپن کرتے ہیں ان کے بچے ان کے ساتھ تصویریں بھی کلک کرواتے ہیں ان رسومات کے جشن منایا جاتے ہیں اور ان کو پروپر سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اور اگر اسلامی پوائنٹ آف یو سے دیکھا جائے تو قبر کی حرمت اور قبر کا احترام ایک الگ ہی مقام رکھتا ہے کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی ماں کی قبر پر گئے اور گریہ کیا یہ دیکھ کر بہت سے صحابی بھی متاثر ہوئے اور انہیں بھی گریہ کرنا شروع کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں پہلے ابتدائی دور میں قبور کی زیارت کرنے سے روکتا تھا لیکن اب قبور کی زیارت کرنے ضرور جاؤ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ قبرستان میں جب جاؤ تو سب سے پہلے ان کو سلام کرو اس کے کچھ اہم الفاظ ہیں جن کو حدیث کے مطابق بھانبا گیا ہے جب آپ قبرستان کے اندر داخل ہوں تو السلام علیکم یا حلال قبور کہہ کر ان کو سلام کیا جائے اور قبروں پر جا کر آپ درود شریف اور ان کے حق میں دعا ضرور کر سکتے ہیں اور الحمدلللہ شریف بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد کہہ جاتا ہے کہ عورتوں کی بات کی جائے تو عورتوں کا ایک بہت اختلافی مسئلہ ہے کہ وہ قبرستان میں جا سکتی ہیں یا نہیں جا سکتی کچھ اہل علم کا یہ بھی کہنا ہے کہ قبرستان میں عورت کا جانا حرام اور محنوم بھی قرار دے دیا گیا ہے لیکن کچھ لوگ عورتوں کے قبرستان میں جانے سے کوئی گلا نہیں کرتے یہ اختلاف یوں سامنے آتا ہے کہ ایک وقت تھا جب عورت اور مرد کو دونوں کو قبرستان میں جانے سے رکا گیا تھا اور بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر جانے کی اجازت دے دی اور فرمایا کہ قبروں پر زیارت کے لیے جایا کرو کیونکہ قبروں کی زیارت کرنے سے تمہیں آخرت کی یاد آئے گی جو بہت ضروری ہے پیارے دوستو عبرت حاصل کرنا اور آخرت کو یاد رکھنے کے لیے قبروں کی زیارت کرنا شرح عمل ہے لیکن شرط یہ ہے کہ قبروں کی زیارت کرتے وقت تو وہ ایسے کلمات نہ کہیں جو اللہ سبحانہ تعالی کی نراز کی کا باعث بنیں مثلا اللہ تعالی کو چھوڑ کر قبر میں دفن شدہ سے مانگنا اور اسے پکارنا اسے مدد طلب کرنا اور اس کی شان میں کسی دے پڑنا اور اسے یقینا جنتی قرار دینا قبروں کی زیارت کے دو مقاصد ہیں زیارت کرنے والا شخص موت اور فوت شدگان کو یاد کر کے اپنے فائدے کے لیے سوچتا ہے اور یہ یاد کرتا ہے کہ ان فوت شدگان کا ٹھکانا یا تو جنت ہے یا جہنم قبروں کی زیارت کا پہلا اور بنیادی مقصد یہی ہے زیارت کرنے والے شخص کے سلام نیک تمنا اور میت کے لیے دعا استخفار کی بنا پر میت کو فائدہ ہوتا ہے اور یہ فائدہ صرف مسلمان میت کو ہوتا ہے اور قبرستان میں جانے کی دعاوں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے جس کا ترجمہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے ایسے گھروں کے مومن اور مسلمان مکینو تم پر سلامتی ہو اور انشاءاللہ ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمہارے لیے آفیت کا طلبگار ہوں قبرستان میں دعا کرتے وقت ہاتھ اٹھانے بھی جائز ہیں اس کی دلائل عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مندرجہ زیل حدیث میں ملتی ہے وہ بیان کرتی ہیں ایک رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو میں نے بریدہ رضی اللہ تعالیٰ انہ کو ان کے پیچھے روانہ کیا کہ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے ہیں وہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان بقی الغرکد کی جانب تشریف لے گئے ہیں اور بقی میں کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھائے اور پھر آپ واپس ہو گئے بریدہ دیکھ کے میرے پاس واپس لوٹ آئی اور مجھے بتایا جب صبح ہوئی تو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات آپ کہاں چلے گئے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اہل بقی کے لیے دعا کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا تاہم دعا کرتے وقت قبروں کی طرف رخ نہ کریں بلکہ دعا کے وقت قبلہ رخ ہو جائیں کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی جانب رکھ کر کے نماز ادا کرنے سے منع فرمایا ہے اور دعا نماز کا مغز اور گودہ ہے جیسے کہ معروف ہے کہ لہٰذا دعا کا حکم بھی نماز والا ہی ہوگا اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دعا عبادت ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ آپ کے ساتھ شیر کریں گے اور تمہارے رب کا فرمان یہ ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعاوں کو قبول کروں گا دوستو میں آپ کو ایک اور بات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں قبر کو پکے نہ کرنے کا حکم بھی دیا ہے ناظرین و سامین جیسے کہ میں نے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت سی معلومات سے آگاہ کیا اور آپ کو بہت سی چیزیں بتائی اور بہت سی فائد مند چیزیں آپ تک پہنچائی تو آپ کو بھی چاہیے آپ تمام باتوں کو اپنے دوست احباب سے شیئر ضرور کریں تاکہ آپ بھی ان کو اچھی معلومات سے آگاہ کر سکیں تو ناظرین و سامین ہم نے آج آپ کو اس جانور کے بارے میں بتایا جو کہ بچھو نامی جانور ہے جو کہ مردوں کا نکال کر قبروں سے کھا جاتا ہے قبر کے اندر سراخ کرنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں وہ سونگ کے اپنی سنسس سے پتہ چلا لیتا ہے کہ کون سا مردہ تازہ ابھی آیا ہے قبرستان میں وہ ایک قبر سے دوسری قبر تک رسائی بہت آسانی سے حاصل کر لیتا ہے کیونکہ اس کے ناخن پنجے اور اس کی سکن جو اوپر والی ہوتی ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے اس کے پنچے اتنے تیز ہوتے ہیں کہ وہ مٹی اور لکڑی کو آسانی سے کھکلا کر دیتا ہے تو ناظرین و سامین ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے تمام اہلِ عباب جو فوت ہو چکے ہیں جو اللہ کے پاس جا چکے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی خیر و آفیت میں رکھے تو یہاں آج میں اپنی اس ویڈیو کا اختتام کروں گا اور آپ کو ایک بات سے اگاہ کرتا چلوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر کے ہمارے چینل کا حصہ بن جائیے تاکہ آنے والی وقتن فوقتن ویڈیوز جو ہم آپ لوگوں کے لئے لاتے ہیں اپلیوٹ کرتے ہیں اپنے چینل پہ وہ آپ تک محصول ہوتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں میرے دوستو اگر آپ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آنے والے وقت میں آپ کیسی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں اللہ حافظ